السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگ کے سامنے حاضر ہوں کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا اپنے سماج میں دیکھ لیجئے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر بلی آگے سے گزر جائے تو وہ وہیں رک جاتے ہیں یا اپنی گاری کو رک لیتے ہیں پھر اس کے بعد گاری جب بند ہو گئی تو دوبارہ چالو کرتے ہیں بھائی کہے کو رک گئے اس لئے رک گئے کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا اس لئے پیچھے رک گئے یاد رکھئے گا بللہ یا بلی وہ ایسا ہے کہ ہمارے گھر پہ وہ آتے رہتے ہیں تو جتنی مرتبہ آئیں گے تو کیا ہم اور اب اتنی مرتبہ گھر سے واپس نکل پائیں گے کیا آئیے ایک حدیث لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سر نبی دعوت کتاب التہار حدیث نمبر سی ونٹی فائب کبشا بن دکاب بن مالک کہتی ہیں وہ ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ کے ماتحد تھی یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہے وہ تو ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ ملنے کے لئے آئے فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْاً تو انہوں نے کیا کیا وضو کا پانی پیش کیا اسے کیا پتا چلا کہ بہو جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت کرے اس کے بعد ایک بلی آئی اور اس میں سے پانی پینی لگی فَأَصْغَالَهَ الْإِنَاعَ حَتَّى شَرِبَتْ تو انہوں نے برطن کو ذرا ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے اس کے بعد وہ تاجب سے دیکھنے لگی تو انہوں نے کہا اتعجبین یا ابن تاخی بھتیجی کا ہے تاجب سے دیکھ رہی ہو تو انہوں نے کہا ہاں تاجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهَا لَيْسَدْ بِنَ عَجِسْ اِنَّهَا مِنَ التَّوَافِينَ عَلِكُمْ وَالْتَّوَافَاتِ یہ ناپاک نہیں ہیں بلکہ یہ تم پر تواف کرنے والا ہے یا تواف کرنے والی ہے مطلب بار بار آنے والا بلہ اور آنے والی بلی میرا سوال یہ ہے کہ اگر بلی گھر کے اندر آئے یا بلہ گھر کے اندر آئے کیا ہم اور آپ اتنی مرتبہ گھر سے واپس جائیں گے پھر دوبارہ گھر میں آئیں گے جی نہیں تو ایسا سوچنا صحیح نہیں ہے اس لئے ہم اور آپ ایسے عقیدے سے دور رہیں اس لئے ہم اور آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں ہم میں سے جو بھائی ایسا کر رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان کا یہ سوچنا صحیح نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ فیر ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ